نمازکار کسان بھائیوں پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل میں تو آج واپس بات کریں گے بانگا دیس کے بورڈر کے پیاج بھاو کی اور ساتھ میں منڈیوں کے پیاج بھاو کی تو چینل میں بنے رہیے گا ویڈیو پورا دیکھ کے جائے گا کیونکہ پورا دیکھیں گے تب ہی آپ کو پورا بھاو ریپورٹ آپ کو پوری مل پائے گی تو پوری ریپورٹ آپ کو دیں گے بانگا دیس اور کچھ کچھ منڈیوں کے تو ساتھ میں اگر کسان بھائیو چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولیے گا اس طرح کی اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہتے ہیں تو اس طرح کی اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سسکرائب ضرور کریں کسی کو ہمارے چینل کے بارے میں نہ پتا ہو تو پلیج ویڈیو کو سسکرائب بھی ضرور کریں ویڈیو کو سسکرائب نہیں سواری ویڈیو کو سیئر ضرور کریں سیئر کریں ان تک ضرور پہنچائیں کہ اس طرح کا چینل ہے جو بھاؤ دیتا ہے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا بلکل مدبولیے گا تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آوک کے اوپر جاتے ہیں تو دیکھیں آوک تو کنٹینیو دو دن سے بلکل ڈاؤن میں جا رہی ہے آوک کم ہے منڈیوں کے اندر آوک کم ہونے کے ساتھ میں دکت یہ ہی ہے کہ آوک کم ہونے کے ساتھ ساتھ میں بکری بھی تھوڑی کم دکھائی دے رہی ہے بکری بھی کم دکھائی دے رہی ہے اور آوک بھی کم ہے اور بارس کا موسم بھی ہے اس کی وجہ سے بھی آوک کم ہونے چالو ہوگی ہوگی لیکن بورڈر کی اگر بات کرتے ہیں تو بورڈر میں تیجی ابھی بھی روکی نہیں ہے بورڈر میں تیجی ابھی بھی اسی طریقے سے چالو ہے جیسے پہلے چالو تھی اور آج بھی چالو ہی ہے کچھ ہلکہ ہلکہ فرق پڑتا ہے بورڈر پہ لیکن اتنا فرق نہیں پڑتا ہے اور منڈیوں کی بات کریں تو منڈیوں میں تیجی ابھی بھی دکھائی کہیں پہ بھی نہیں دے رہی ہے آسا کرتے ہیں آگے دکھائی دے گی جرور تو چلیے پہلے آپ کو پرائیز بتا دیتے ہیں کہ منڈیوں میں لمسم پرائیز کیا چلا تو اگر سوپر اونین کی بات کرتے ہیں تو تیرہ سو سے پندرہ سو روپے وہی باؤ جو دو دن تین دن سے چل رہے ہیں کسی طرح کا اجافہ اس میں نہیں ہوا ہے اور لڈو پیاج کی بات کرتے ہیں چل رہے ہیں تو منڈیوں میں وہی باؤ چل رہے ہیں جو آپ اتنے دنوں سے دیکھ رہے ہیں اور اسی ریٹ کے اندر چل رہے ہیں اجافہ کسی طرح کا ابھی تک نہیں ہوا ہے اب بارڈر کی بات کرتے ہیں تو بارڈر میں تیجی دکھائی دے رہی ہے ہلکی ہلکی منڈی ہے وہ بھی اس پیاج میں نہیں آپ بھی تھوڑے دیر میں بتا دیتے ہیں کس پیاج کے اندر منڈی ہے میڈیم موٹے کی اگر بات کرتے ہیں تو پچیس سے اٹھائیس گیا ہے میڈیم موٹا اور سوپر گلٹا کی اگر بات کرتے ہیں تو چوبیس سے ستائیس گیا ہے گلٹا کی اگر بات کرتے ہیں تو تیس سے پچیس گیا ہے اور گلٹا گلٹی مکس کی اگر بات کرتے ہیں تو اکیس سے چوبیس روپیہ گیا ہے اب منڈی جو ہے اندور سے کچھ پیاج آ رہے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے خراب مال وہاں پہنچ رہا ہے خراب مال ہوتے ہوئے بھی وہاں کا پرائز ٹھیک ہے اس مال کے اصافتے جیسا مال وہاں پہنچ رہا ہے تو وہ گیا ہے 21 سے 24 جس کو بارڈر پہ اندور کا پیاج بولا جاتا ہے کہ اندور کا پیاج مطلب جو تھوڑا ڈیمیج مال پہنچ رہا ہے وہاں پہ وہ ڈیمیج مال کا بھی پرائیز بڑا اچھا ہے 21 سے 24 روپیا وہاں بارڈر پہ بھک رہا ہے تو یہ کچھ منڈیوں کے اور بارڈر کا بہاو تھا بارڈر کی ریپورٹ تھی اور آگے اگر کوئی تیجی جلدی بننے والی ہوگی نیفیٹ کی پرچیز کے بند سے یا چالو سے جو بھی فرق پڑھے پڑھنے والا ہوگا آپ کو ریپورٹ میں دیں گے کیونکہ چینل میں بنے رہیے گا جس سے آپ کو ریپورٹ جلدی سے جلدی مل سکے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اور کسی کو ہمارے چینل کے بارے میں نہ پتا ہو تو ویڈیو کو سیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا چلیں ملتے ہیں اگلے بھاو کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد